بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدہ ٹی بریڈ سویٹ بریڈ ہے یا سویٹ بان کہہ سکتے آپ یہ بنانے کے لئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ییسٹ تین ٹی سپون شگر اور ہاف کپ نیم گرم دودھ کو ہم نے مکس کر کے دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ییسٹ رائز ہو جائیں اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم پانچ کپ یہ جو کپ ہے سامنے اس مجرنگ کپ سے میں نے پانچ کپ آٹھا چھان لیا ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ان سارے خوشک جو اجزاء ہیں ان کو ہم مکس کریں گے اور پھر اسی کپ سے میں ڈیڑھ کپ چینی کا پاورڈر بھی اسی آٹے میں مکس کروں گی آپ چینی کو دو کپ تک بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ کپ ملایا تو یہ چینی کا پاورڈر مکس کرنے کے بعد پہلے آپ سپون سے سارے جو خوشک اجزاء ہیں ان کو مکس کریں اور جب تک ییزٹ ہمارا رائز ہو چکا ہے یہ مکسچر ملائیں گے اور اس کے علاوہ ڈو کو تیار کرنے کے لئے جتنے میں تھوڑا پہ ہوتا اگر نیم گرم دودھ کی ضرورت پڑے تو ہم نیم گرم دودھ کا یا نیم گرم پانی کا استعمال کر کے ڈو کو تیار کریں گے یہ سخت سا ڈو بنائیں گے لیکن ڈو کو بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے پانچ ٹیبل سپون آئل یا بٹر یا دیسی کی ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ملا لیں گے اس کے بعد یہ ڈو تیار ہو چکا ہے سخت اس کو کپڑے سے کور کر کے ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے ایک گھنٹے کے ریسٹ پر فرج میں نہیں رکھنا ہے باہر جگہ پہ رکھنا ہے جتنی تیر میں آپ کا ڈو ریسٹ پر ہوگا ہم نے ایک بلیٹ میں ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون کے شمیش ایک ٹیبل سپون ٹوٹی فروٹی آپ ٹوٹی فروٹی کے دو تین کلر بھی لے سکتے ہوں اور کرشٹ کوکورنٹ اور چینی کا پاورڈر دو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو مکس کریں گے تیار رکھیں گے تاکہ ہم اس کو بریٹ کے اندر پھیلا سکے اور اس کے اوپر سے بھی ہم سپرنکل کریں گے تو دو ہمارا ریسٹ سے آگیا ہے اس کے چار حصے برابر کریں گے دو کے میں نے پیڑے بنا دی دو والے بھی فیلال رکھوں گی تاکہ پہلے دو بنا سکوں اور اون میں ایک ٹائم میں دو رکھوں گی اس لیے تو ایک میں نے پیڑا بنا کے اس کو اس طریقے سے رول آٹ کیا آپ وہ جو میں نے تیار کیا تک کشمش اور وہ ٹوٹی فروٹی اس سب اس طریقے سے پھیلائیں گے اور اس کو رول کریں گے جسے رول بناتے ہیں اس کو ایک سائٹ سے رول کرنا شروع کریں گے اور اینڈ پہ جا کے ہم اس کو کٹ لگائیں گے جو اصل اس بانیا اس پریڈ کی خوبصورتی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ جو کٹ لگا رہے ہیں اپنے اس طرح ایکول سائز میں سارے کٹ لگانے ہیں اور پھر یہ کٹ والا پورشن آپ نے سامنے والے پورشن پر رکھ دینا ہے احتیاط سے دونوں ہاتھ کا استعمال ہو تو بہت آرام سے رکھا جا سکتا ہے ابھی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں تو تھوڑا سا یہ لیکن بہرحال یہ اس کو ہم سیٹل کر سکتے ہیں دیکھو اس طریقے سے اور میں نے ٹری کو پہلے سے گریز کر کے رکھا تھا تو دونوں رول کو ٹری میں رکھ کے اس کو ایک واش کریں گے جیسے ایک واش کے لئے آپ کو پتا ہے ایک انڈے کی زردی اور ڈیڈ ٹیبل سپون ٹیمپریچر پر ہم دودھ ملا کے اس کو مکس کریں گے اور اس پر لگائیں گے ٹو ہنڈرڈ ٹین سنڈی گریٹ پر میں اس کو بیک کیا بیس منٹ کے لئے اور یہ باہر آگئے بہترین ان کا کلر ہے اور بہت ہی زبردست سوفٹ اچھی سی بریڈ بنی ہے اور جتنی دیر میں یہ بیک ہو رہی تھی میں نے باقی دو بھی بنا کے تیار رکھ دی تھی تو جیسے ہی یہ دو باہر آئے میں نے جلدی سے وہ دو والے رکھ دی ہے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو پری ہیٹ دوسری دفعہ پری ہیٹ کرنے کا جو کنزمشن ہی الیکٹری سیٹی کا وہ بچ گیا دیکھیں وہ پہتے تیار رکھی ہوئی میں نے جلدی سے اندر رکھ دی تو جو اس پہلے والے بیچ کا جو بیکنگ کا ٹائم تھا وہ اس کی پری ہیٹنگ میں مطلب ہو گئی اوون پہلے سے گرم تھا تو اس طریقے سے آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور پری ہیٹ کے لئے دوسری دفعہ الیکٹری سیٹی کی کنزمشن بھی سیو ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کم از کم دو دن تک یا تین دن تک اس کو چلا سکتے ہوں یہ چائے کے ساتھ بھی بہترین ہیں ناشتے میں بہترین ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کے اوپر کریم لگا لیں یا جیم لگا لیں اور چائے کے ساتھ پیش کریں دودھ کے ساتھ